سمارٹ سٹی اوورسیس سینٹرل میں اس وقت ڈیویلپمنٹ کے صورتحال کیا ہے رائٹ ناو جو اوورسیس سینٹرل میں سیکٹر ڈی اور سیکٹر ڈی کے درمیان جو لینئر پاک ہے میں اس پر موجود ہوں اور یہ سامنے آپ کو جو واتر ایٹنگ نظر آرہا ہے یہ ان دونوں پاک کا دیوائیڈر ہے اور اس طرف یہ ففٹی فیٹ کی روڈ ہے یہ جس روڈ سے آپ تھری لین روڈ ہے یہ ففٹی فیٹ اس پر لکھا ہے میپ پہ اچھا یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے جو ہے یہ سیر ویچ کی لائن اس کی ڈال رہی ہے یہاں پہ بیسکل یہاں پہ میں نے کوئی اور چیز دکھانے تھی جس کی ویسے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لینئر پاک کے ویڈیو نہیں ہے انیشلی جب ہم پہلے اور سینٹرل میں آتا تو یہ بہت ایریا جو بڑا ایریا تھا یہ سارا دیپریشن کے ایریا تھا تو آئی تنگ یہاں پہ ایک بریج بن رہا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی دیپریشن مجود ہے تو سائیڈی انسٹائیڈ آف فیلنگ کرنے کے تو اس کے پر کو بریج بنا رہی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ایریا سارا بریجز والے تو ایچ ایرل کا فیوریٹ آئی تنک شوق ہے کیونکہ سائیڈ پیسٹن سات بریجز بن چکے ہیں چار مکمل ہوگے ہیں مکمل اور تین بریجز ایسی ہیں جو اپنے فائنل سٹیجز میں اور ہر بریجز ہے تقریباً وہ چار سو ساٹھ چار سو فٹک ہے چھوٹے بڑے بریجز نہیں ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ سیوریج کی لائن ڈال رہی ہے یہ لینئر پارک کی پریمیسیز اور نیچے یہ جو آپ کو وارٹر بارڈی نظر آ رہی ہے یہ بریجز کے نیچے رہے گی وارٹر بارڈی یہ سامنے اس طرف بریجز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہ جو سیکٹر ڈی ہے سیکٹر ای اس سائیڈ کے رہی آتا ہے یہ ان کی اس وقت جو ہے سٹریٹ کی جو ایسفالٹ کام ہے وہ مکمل ہو گیا ابھی اور یہ جو ابھی کنسٹرکشن آپ کا نظر آ رہی ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ بیسکلی میں آپ کو آگے جاگے دکھاتا ہوں یہ گرلز کالیج بن رہا ہے اور ایک گرلز کالیج اور بوائیز کالیج جو ہے پرائیم کالیج میں جو ہے آلڈی سیکٹر اے میں جنہیں کنسٹرکشن ہو چکی ہے جی پلس فور یا جی پلس تری کی بیلڈنگ وہ بن چکی ہیں اور جنگ گرانڈ پلس فائیف کی بیلڈنگ بنیں گی وہ میں آپ کو سامنے الیویشن بھی دکھاتا ہوں اور پلس اس کا جو سٹرکچر بن رہا ہے میں وہ بھی دکھاتا ہوں ان کو پاس سے اب یہ سینٹرل میں جو اس وقت ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے یہ میرا خیال ہے سپٹمبر 2023 میں کہا گیا تھا پوزیشن سٹارٹ ہو جائے لیکن وہ تھوڑا ڈیلے ہے ابھی تک پوزیشن آفر نہیں ہوئے حالانکہ پلوٹس ریڈی ہیں وہاں پر جیسے اس طرح دیکھیں تو آپ کو تقریباً تمام پلوٹس ایسے ملتے ہیں جہاں پہ آپ کو سیوریش کی لائن نظر آتی ہے یہ بلیک پلوٹس جو تارے آپ کو نظر آ رہی ہیں زمین سے نکلی ہوئی یہ انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی ہے ان کی تارے ہیں روڈ کے اوپر جو ایسفالٹ ہے وہ ہو چکا ہے سیوریش کی لائن ڈال چکی ہے ہاں جو ایک چیز ابھی نامکمل ہے وہ ہے سٹریٹ کے اس طرح سے کارپٹنگ ہونا وارٹر باؤنڈز ہونا اس کے علاوہ یہاں پہ محل میں ہاٹی کلچر کام رہا گیا اور باقی جو ہے فٹ پاتھ وغیرہ وہ باقی ہیں باقی کام مکمل ہو چکا ہے چلتے ہیں دی گلز کالیج کی طرف جو اس کا کیمپس نیا بن رہا ہے اوپرسید سینٹرل میں مجھے اب اس کے پلوٹ کا سائز نہیں پتا کہ کتنا بڑا پلوٹ سائز ہے بٹ یہ جو گلز کالیج ہے وہ بورڈ لگا میں آپ کو چاہ کے بورڈ بھی دکھاتا ہوں اس کی ایلیویشن کیسی ہے یہ اس کی بیسمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے میرا خیال ہے یہ آٹھ سے دس کنال کا سٹرکچر ہوگا اور پیچھے یہ لینئر پاک سے دوسری دوڑاتی ہے اس سائیڈ کو فل کر دیا گیا ہے اس سائیڈ پہ بھی کام رہتا باقی رہتا ہے پیچھے وارٹر ہے ٹینک وہ سیکٹر ڈی اور سیکٹر ای آپ چلتے ہیں جا آگے کہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کام کتنا ہویا اور کتنا کام ابھی باقی ہے یہ جو گولز کالج ہے بیسیکلی اور سی سینٹر میں بھی پوزیشن نہیں آیا لیکن وہ اس پہ بھی نہیں آیا تھا لیکن سکول مکمل ہو گیا تھا تو کوئی اس نوٹ ایک ڈیل کے یہاں پہ پوزیشن نہیں آیا لیکن کام ہو چکا ہے تو دیفنیلی نہیں میٹرز آلوٹ یہ ڈیویلپی کریڈی بیلٹی ہے نا ساری کہ آپ نے بھی ایک جگہ کام کا آغاز نہیں کیا آبادی نہیں آئی اور وہاں پہ اس طرح کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ کلیدی کردار دا کرتا ہے سپیشلی جب میمبرز آکے یہاں پہ رہیں گے تو ان کے بچوں کو اسلام بات نہیں جانا پڑے گا پڑھنے کے لیے اچھا یہ سکول پلس کالج ہے یہ خالی کالج نہیں ہے یہ اس کی ایلیویشن ہے سمارٹ سم سکول اینڈ کالج فور گرلز سیکٹر ای اوور سیس سینٹرل یہ ڈی اور ای کے درمیان میں لیکن سسائٹی نے اس کو سیکٹری سے ریلیٹ کیا ہے اور سمارٹ سم سکول فور گرلز سکول اینڈ کالج فور گرلز اور یہ اس کا جو جنک یارڈ ہے یعنی کہ جتنا جو سٹیل ور ہے یہاں پر رکھا جاتا ہے اور باقی جو شٹرنگ کا سمان ہے وہ یہاں پڑھا ہوتا ہے آگے جو سکچر بن رہے ہو سیس سینٹرل میں وہ بھی دکھا دوں گا رائیٹ ناؤ یہ ایک سکچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لینئر پارک روڈ ہے باقی اس کے دوسری طرح بھی لینئر پارک روڈ بن گئی ہے میں اگر کہتا ہوں تو وہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس سے کارپٹنگ ہوئی ہے یہ بلکل روڈ کے درمیان میں آتی ہے اس روڈ کی جو لینئر پارک ہے اس کی ویڈت ہے دوسری فوڈ دوسری فوڈ کی ویڈت کے ساتھ یہاں پہ میرے ہم نے سینٹر میں کالج رکھ دیا گیا سکول کالج ایزی ہے میمبرز کے لیے جن کی فیملیز یہاں پہ آکے موو کریں گی ان کو بچوں کی تعلیم کیسے کرنی ہے کیونکہ سکول آلڈی ایسٹ میں بھی ہے اور پرائیم ون میں سکول اور کالج بھی ہے تو یہاں پہ الحمدللہ ابھی جب آبادی آئے گی بلکہ پسیشن آئیں گے اس سے پہلے بھیلے سکول کی بیلڈنگ زمین سے تو نکل ہی آئے گی ایڈ لیسٹ یہ میں آگیا جی گرلز کالج کے اپوزٹ سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ اور یہاں پہ آپ کو جو چیز ملتی ہے یہ لینے پاک روڈ کی دوسری سائٹ ہے میں دکھاتا ہوں وہاں سے جو کارپٹنگ ہوئی ہے جہاں تک یہ بیسیکلی سینٹرل میں سوک ڈیویلپنٹ جو ہے وہ فل پیس پہ جاری ہے میں ابھی آگے جا کہ سیریز جب بناوں گا کیونکہ ابھی سیریز چل رہی ہے ایسٹ کی اور پرائیم ون کی ساتھ ایکزیکٹیو کی چل رہی ہے تو اس کے بعد میں سینٹرل کی سیکٹر وائز سیریز بنا دوں گا تاکہ میمبر کو اپڈیٹ ہو سکے کہ کتنی کتنا کام ہو گیا اچھا یہ آگے ہم لینیر پاک روڈ پہ اور یہ رہا جی لینیر پاک روڈ یہ جس طرح ہے نا اوورسیزیز میں ایک روڈ ہے سیکٹر ا اور بی کے سامنے لینیر پاک کا اور دوسرا ہے سیکٹر ج اور کے سامنے اسی طرح یہ سیکٹر ڈ والا روڈ اور سیکٹر ا والا روڈ اور آگے جا کے پھر آگے سیکٹر ا اور ب کو دیوائیٹ کرتا ہے بی اور سی سی اور بی کو دیوائیٹ کرتا ہے یہ روڈ بنتا ہے وہ اور دوسرا روڈ اس جنک یارڈ کے اوپوزیٹ سائیڈ پہ جہاں پہ چانس میں نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا سو یہ اوورال دیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے اوورسیز سینٹرل میں یہ تھی اوورال ٹوٹل دیویلپنٹ اگر آپ کپٹل سمارٹ سٹی یا لاہور سمارٹ سٹی میں بوکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے ہوں دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ازمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی